رام بھکت حنومان کی لیلاؤں کا ذکر آپ رامیر میں پڑھ سکتے ہیں بتا دیں آپ کو کہ حنومان بابا ایک کلیوک کے ایسے سچے دیوتا ہیں جو اپنے بھکتوں پر بہت جل پرزن ہو جاتے ہیں اور ان کو منچہا وردان یعنی کی منچہا فل بھی ضرور دینے لگتے ہیں ہندو دھر میں رام بھکت حنومان کو منگلوار کے دن پوچھا جاتا ہے یہاں کہا جاتا ہے جو بھی منگلوار کے دن ان کا دیدار کرتا ہے پوچھا پارٹ کرتا ہے تو بہت زیادہ لاب ان کو ہونے لگتا ہے مانتا ہے ہنومان بابا کے عشربات سے سبھی بگڑے کام بھی آسانی کے ساتھ بن جاتے ہیں کلیوک میں ہنومان بابا ایک ماتر ایسے دیوتا ہے جو ابھی تک بہت زیادہ صفائی کے ساتھ ان کی پوچھا کی جاتی ہے تو یہ اپنے وقتوں کو بہت زیادہ لاب پہنچاتے ہیں بتا دیں آپ کو یہاں پوچھا پارٹ کے علاوہ راشی اور کنڈلی کا بھی وشیش مہت ہوتا ہے کنڈلی کے آدھار پر ہماری زندگی کا پورا پتہ لگایا جا سکتا ہے اس لیے کہ چلتے ہم اپنے آنے والے سمیں کو آسانی کے ساتھ بھی جان پاتے ہیں آج یعنی کہ منگلوار کے دن ہنومان بابا کا آشرباد ان پانچ راشیوں کے جاتکوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملنے والا ہے جی ہاں اسی یوگ میں ہنومان بابا ان کا کلیان کرنے والے ہیں اب ان کو منچاہی سفلتہ ضرور ملے گی اور یہ راشیاں اب جیون کا ہر ایک لمحہ آشانی کے ساتھ زیتی ہوئی نظر آئیں گی وہیں ویوپار کے معاملے میں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آرٹیک استیتی بہت زیادہ سدھرتی ہوئی نظر پڑے گی تو بہت زیادہ لاب ہوگا تو آئیے جانتے ہیں آخر کونسی ہیں وہ پانچ راشیاں جن کی زندگی پوری طرح سے بجرنگ بلی بدلنے والے ہیں وہ راشی ہیں میش کنیا مکار ورش اور دھنوراشی نیکسٹ نائن اسپریچول سے آکاش کی ریپورٹ